موسیقی مثلا بخاری شریف مسلم ترمیزی ابو دعود نسائی بن ماجہ ما من کتاب موتبرن فی الحدیث الا رواحہ دل حدیث کہ جو صبح صویر جمعہ پڑھنے روانہ ہو جائے فَقْأَنَّمَا تَصَدَّقَا اَوْ تَقَرَّبَا بِبَدْنَةٍ وہے اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک اونڈ خیرات کر لی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کے دن جن کو خدا نے توفیق دی ہے جس طرح جمعہ کے لیے صویرے جا رہے ہیں اس طرح ایک اونڈ بھی خیرات کر لی اقل مند تو اشارہ سمجھ لیتا ہے کہ نبی کا پسندیدہ ہے اس کے بعد جو چلا گیا فَقْأَنَّمَا قَرَّبَا بِبَقْرَةٍ وہے اس نے اللہ کے راستے میں ایک گائے خیرات کی اور جو اس کے بعد چلا گیا فَقْأَنَّمَا قَرَّبَا شَاطَنْ أَقْرَنَا مینڈا سینگو والا یا بکرا وہ تقڑا قسم کا اللہ کے راستے میں خیرات کیا جو اس کے بعد گیا اس نے برگی جو اس نے خیبات گیا اس میں ہنڈا دے دیا اور اس کے بعد جب خد بشروع ہوتا ہے تو فرشتے وہ جو لکھ رہے ہیں کہ اس نے آج صویرے آیا ہے جیسے کہ اونڈ خیرات کیا یہ اس کے بعد آیا ہے اس نے ایک گائے کا سواب پایا یہ اس کے بعد آیا ہے اس نے پکر ایمینڈے کا سواب پایا یہ جو لکھت ہو رہی تھی خد بسنے کے بعد شروع ہونے کے بعد تَوَوْ سَحُفَهُمْ بُخَارِ شریف اور مسلم میں کہ ملائک صحیفے لپیٹ لیتے ہیں اور يَسْتَبِعُونَ الْخُدْبَةِ خد بسنے بیٹھ جائے اس لئے علماء کہتے ہیں خد بے کے دوران بات جیت کرنا افعال کرنا منا ہے تو خیرات کے تو مواقع معلوم ہو گئے یہ بھی پتہ چلے کہ خیرات کا بہترین دن جمعہ ہے اور خیرات اونٹ کی بھی ہے گائی کی بھی ہے بکرے اور مینڈے کی بھی ہے مرغے اور انڈے کی بھی ہے انکار کرنے کی ضرورت کیا ہے آپ مصروف ہیں پورے عالم میں آپ ایڈوائیزر بنے ہوئے ہیں اسلام سے مزا رہے ہیں اس بات کا کہ آپ کو کتاب دیکھنے کا موقع نہیں مل رہا قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے سبق کرو بنی اسرائیل کو ایک مشکل پیش آئی تھی اور اس میں مردے کا زندہ ہونا اور بات کرنا ضروری تھا تفسیری قبیر چنانچہ بڑی تکلیف اور پریشانیوں کے بعد انہوں نے گائے پائی بڑی مہنگی خریدی اور اس کو زبا کیا اور اس کے گوشت کا ٹکڑا لے کہ اس مقتول کے ساتھ ٹچ کیا تو وہ زندہ ہو گیا اور اس نے بول دیا کہ مجھے بتیجوں نے مال دولت کے لئے قتل کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا علماء کہتے ہیں کہ اگر مردہ کسی چیز سے زندہ ہو سکتا بعد میں تو گائے کے حیرات سے زندہ ہو جاتا لیکن اللہ کی عادت ہے کہ اب اس طرح کسی کو دنیا میں زندہ نہیں کرتے وہ تو انبیاء کے موجزات تھے تو اس پر اللہ فرماتے ہیں کذالک یحی اللہ الموتا دلالات کے قبیل میں سے سمجھ میں آتا ہے کہ صدقہ کرنا خیرات کرنا بڑے سے بڑے جانور کا یہ اللہ کی رضا اور بلاوں کے ٹالنے اور مرادوں کے ملنے کا بحیث ہے اتنی بڑی آیت اور اس قدر مسلم تفسیر ایک ایسا شخص جو ملکوں میں معروف ہے وہ نہ جانے قریب ہے کہ آسمان پٹ پڑے اور زمین ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے پاڑ لیکن اللہ میں منباد علم الشیع ادواللہ اللہ ولا علم کبھی کہتے ہیں کہ جی لوگوں میں مشہور ہے کہ جان کے بدلے میں جان دے تو یہ ایسی بات ہے ناللہ ویننہ علیہ راجیو اسماعیل علیہ السلام قربانی کے لئے پیش کیے گئے اور ان کے بدلے میں جنت سے مینڈ آیا اور جبریل نے آپ کو کہا کہ بس آپ کی قربانی قبول ہے اور یہ زبقل وہاں سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ جان کے بدلے میں جان وہ ایسی جان کے قیامت تک دی جائے شاہ انور شاہ سے جیسے عظیم محدث اور لوگوں کے باپ دادا کے استاذ الاساتذہ نے اس کے زیل میں لکھا ہے کہ گویا کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میں نے تمہاری جان بچانی ہے تم بھی جان قربان دا اور یہ کہنا ہے کہ جان کے بدلے میں جان اس کو گفشپ لگ رہی ہے نیو کراچی کی باتیں لگ رہی ہے شرع بخاری انور شاہ سے جو ایک شخص نواقف ہوا کہ اس کو معذور جانا جائے